بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں موجود ہوں سائما شاپنگ مال میں اور سائما شاپنگ مال کا ایڈرس سب سے پہلے میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں ہیڈری کا علاقہ ہے یہ کراچی کا اور یہاں پر آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی آفرز آگئی ہیں ایک ویڈیو میری پہلے بھی اپلوڈ ہے جو اسمان بھائی نے ویڈیو بنوائی تھی یہاں کے شاپس جو ہیں وہ رینٹ پر اویلیبل تھیں آج یہاں پہ شاپس جو ہے وہ رینٹ پر بھی اویلیبل ہیں اور سیل والی بھی ویڈیو سیل والی شاپس بھی یہاں پر اویلیبل ہیں تمام جو ڈیٹیل ہے آپ کو ویڈیو میں دکھاتے رہیں گے جو بھی انٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ جو کانٹیک نمبر سکرین پر چل رہا ہے اس پہ آپ کانٹیک کر کے یہاں پر اپنی جو ہے وہ سیل والی شاپس بھی لے سکتے اور اگر رینٹ پر چاہیے تو رینٹ پر بھی لے سکتے اچھی آفرز ہیں آپ لوگ کے لیے اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اسلام علیکم اسمان بھائی کیسے ہیں خیلی سیام علیکم اسلام الحمدللہ اچھا الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے اچھا اسمان بھائی کیا آفرز ہیں دکانوں کے قرائے کہاں سے سٹارٹ ہیں کتنے کی سیل ہیں کیا ہیں سب بتائیں ذرا ڈیٹیل دیکھیں باز بھائی پہلے ہم نے ویڈیو بنوائی تھی آپ کے چینل کے تھوئی تو اس میں ہمیں بہت اچھا رسپانس پوزیٹیو رسپانس یہ آیا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت دکانیں تین چھی ہزار روپے قرائے سے لے کر سیئے اور آن ورڈز ابھی ہمارے پاس چھی ہزار روالی تقریباً ختم ہو چکی ہیں تقریباً کیا ختم ہی ہو چکی ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس دس ہزار روپے سے دکانیں سٹارٹ ہیں سیئے اور پھر آن ورڈز آن لوکیشن ٹھ آپ مجھے بتائیں مارکٹ کے اندر اتنے بہترین لاکھے کے اندر بیس لاکھ روپے میں آپ کو کیا ملے گا نہیں ملے گا آپ کو پروپر ایک دکان ہم دیں گے بیس لاکھ روپے سے ہمارے پاس سٹارٹ ہے پھر آن ورڈز آن لوکیشن ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ سامنے خرشید مارکٹ ہے ہیدری سینٹر ہے ہیدری بارہ ہے مدنی مول ہے یہاں پر آپ دکانوں کی صرف کیمتیں معلوم کریں بہت اوپر ہیں یہاں دیکھیں نا کہ کم اس کم بھی آپ کو دکان ایک کروڑ روپے سے کم نہیں ملے گی ہم آپ کو اسی سائز کی دکان بیس لاکھ روپے سے آن ورڈز سٹارٹ ہے اور پھر آن لوکیشن کے اوپر ہے ٹھیک ہے بھارکی آپ کو تھوڑی سی رونک بھی دکھائیں گے اور ساری ویڈیو کمپلیٹ بنا کر دکھاتے ہیں آپ لوگو آپ لوگ ویڈیو انجوا ہے تو اسمان بھائی آگے مددہ شاپس کی جو ہم لوگوں نے رینڈ پہ اور سیل والی شاپس ہیں وہ کہاں ہیں ان کے طرف بھی ذرہ چلتے ہیں پھر آگے جی آجا میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چلیں ٹھیک ہے مطلب کیمرہ آن میں ہی چلتے ہیں ہم ذرا کسرمر ابھی بھی رات کو پہنے دین بجے بھی ماشاءاللہ یہاں پہ گھوم رہے ہیں وہ ایسا مسئلہ والی بات نہیں ہے شاپس بھی اوپن ہیں اور یہ شاپس کی جو ہے وہ اپنا کہہ کتنے ہیں اسمان بھائی مطلب لینڈ وغیرہ کتنی ہیں شاپس کی جی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ اس طرف آئیں چلیں تائر بھائی زرہ زرہ آئی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ساری شاپس جو ہے وہ او تیلر تو ابھی تقریبا ہمارے پاس ختم ہو گئے ہیں ہمارے پاس دکان دار آ گئے ہیں یہ دیکھیں اس سائز کی شاپس ہوگی اس میں کورنر بھی ہمارے پاس سینٹر کی دکانے بھی ہیں کچھ دکانے جس کے اندر بیسمنٹ ہے اور کچھ دکانے جن کے اندر مچان ہے اچھا جی اسمان بھائی یہ شاپ ہے جس کے بارے میں اس طرح کی شاپس ہوں گی ہاں یہ صرف آپ کو ایک سیمبل دکھایا ہے میں نے کہ یہ سائز ہے شاپ کا تقریبا آپ دیکھ لیں کہ یہ دس بائی دس کا almost سائز ہے جی اس میں کسی کے اندر کے ساتھ مچان ہے اور کسی کے ساتھ بیسمنٹ ہے اور کوئی صرف دکان ہی ہے سب کے الگ سیبریٹ میٹرز ہیں اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مطلب ایسا نہیں ہے complete سارے documents complete ہوں گے اس کی ساری جواب داری ہماری ہے بے فکر ہو کہ آپ جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو اپنی دکانوں کا اچھا گھرائی بھی easily مل جائے گا اچھا تو اسمان بھئی اگر جسے کوئی بندہ دس ہزار روپے رینڈ لیتا ہے تو اس کا advance کتنا ہے تقریب ہے اس کا advance ویسے تو چھ مینے اور سال کا چلتا ہے لیکن آپ کے چینل کی طرف کو یہ آتا ہے تو ہم اس سے تین مینے کا advance لیں گے بس جی بس یعنی کہ اگر دس ہزار روپے کرایا ہے تو تیس ہزار روپے تیس ہزار روپے ایڈوانس دس ہزار روپے رینڈ دس ہزار روپے رینڈ اچھا اور ایسے ہی دکانیں وہ ہوں گی جو ٹوینٹی لیکس سے شٹارٹ ہیں اور لوکیشن جس طریقے سے یہ دکان ہے اس کی تو کیمت چکے زیادہ ہوگی کیونکہ اس کا size بھی بڑا ہے اس وجہ سے یہ تقریباً ہوگی تقریباً سانٹھ سے پینسٹھ لاک روپے کی سانٹھ سے پینسٹھ لاک روپے کی جو بیس لاک والی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں باہر سے اس کی بھی لوکیشن دکھا دیتا ہوں وہ بھی اچھی لوکیشن پر ہے کیمت کا فرق size کے اوپر ہے اور ground floor پر ہی ہوگی وہ سب لوکیشن پر ہے آپ دیکھیں نا مارکٹ کے اندر آٹھ گلیاں ہیں آٹھ انٹریس اس طرف ہیں اور تین انٹریس ویسے ہیں کونر کی مارکٹ ہے صحیح ہے چھیک ہے نا آٹھ انٹریس ہے اگر آپ کا کسٹمر کہیں پر بھی اس کو مین گیٹ سے گھسنے کی ضرورت نہیں ہے ہوادار مارکٹ ہے اور آٹھ جو ہے اس کے گیٹ ہے ٹھیک ہے آٹھ گیٹس ہیں اور اس کے بعد صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا سمان بھئی آپ نے بتایا کہ آٹھ انٹریس ہے شاپ یہاں کی مارکٹ کہاں سے انٹریس سٹارٹ ہے یہ بتائیں ایک تو دیکھیں وہ مین گیٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس طرف تین انٹریس ہیں اور گیٹ کے اس طرف تین انٹریس ہیں ایک انٹریس ہمارا کورنر کی طرف ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ماشاءاللہ سعید غنی بھی ہے بھائی فرنڈ پہ ہی فرنڈ آپ دیکھیں فرنڈ ہماری مارکٹ کا کتنا پیار ہے ہاں زبردست ہے فرنڈ اور سب سچی بات یہ کہ پارکنگ بڑی زبردست ہے یہاں پہ ہے آپ بائک کی پارکنگ آرام سے لگا سکتے ہیں ہاں ہاں بے فکر بے فکر اس میں کوئی تینشن نہیں ہے کوئی آپ کا مرساگر اٹھا کے نہیں لے کے جائے گا آپ جان کھڑی کریں گے انشاءاللہ وہیں سے آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اچھا اسمان بھئی کہاں پر ہے وہ شاپ جس طرح سے ملے گی بیس لاک روپے میں وہ شاپ آپ کو کہاں پر سر جی اس میں میں نے کہا نا آپ کو آن لوکیشن لیکن میں آپ کو ایک سیمپل کی طور پر دکھا دیتا ہوں جس طریقے سے یہ دکان ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دکان ہے ہمارے پاس یہ پوری گلی کے اندر ایک ہمارے پاس بھائی دکان بچی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جو کہا نا بیس لاکھ والی تو ہمارے پاس اس کیٹی کیلی دکان جو ہے بیس لاکھ روپے سے سٹارٹ ہے جی جی صحیح ہے تو اس پر کوئی مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صرف ٹیلر کی دکان ہی کھول نہیں ہے کچھ بھی کھول نہیں ہے جو مرضی کھول نہیں ہے کام کرنے والا بندہ ہوں ہم دیکھیں گے فیلڈ میں سمجھ آئے گی تو ہم جو اس کو دیں گے رینڈ والے کو باقی اگر جو خریدتا ہے پھر اس کی مرضی ہے وہ کچھ بھی کریں وہ تو کچھ بھی کریں صحیح ہو گیا تو مطلب تیس ہزار روپے سے انشاءاللہ تعالی آپ دکان لے لیں اور تیس ہزار روپے تین مینے کا جو ہے ایڈوانس آپ کو دینے پر اور کم سے کم دس ہزار روپے جو ہے ایک کرایا یہ گلی بھی ماشاءاللہ سے اب کیا ٹائم ہو گیا ذرا دکھا دیتے ہیں سر ٹائم یہ سر دو بچ کے پچاس مینٹ ہو گیا دو بچ کے پچاس مینٹ ہے کسٹمر آ رہے ہیں ابھی بھی یہاں پر بھی اور کچھ دکانے بند ہیں وہ ٹائم کی وجہ سے بند ہو گئی روزہ ہوتا ہے نا پورے دینے پیجا سے ابھی بھی کھلی میں ہے کافی ساری تقریبا اور کسٹمر ہیں جب ہی کھلی میں کسٹمر ہیں صحیح بات ہے یہ دیکھیں یہاں کا آگے کا وزٹ کراتے ہیں آپ کو تو آجا بھائی تو پہلے آجا یہ دیکھیں مطلب صحیح یہ بہتری مارکٹ کا جو ہے وہ اوورویو تقریبا ہم لوگوں نے دے دی ہے اور جو رینڈ والی شاپس وہ کہا کہا آویلیبل ہیں گراؤن فلور پر ہی ہیں یا اوپر ہیں رینڈ کے لئے یہی والی اسی طرح ہی آویلیبل ہوں گی سار اس طرح کیا ڈی بھی ہوں گی اس سے چھوٹی بھی ہوں گی اور اس سے بڑی بھی裔 اور اس کا سائز کیا ہے تقریبا تقریبا اس کا دس بائی بارہ ہاں، تقریبا یہ دو فٹ کی اکviet activities ہوتی ایسا یہ میں آپس کہا نا، چھے در لگی ہیں چار در لگی ہیں چار در لگی ہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی کرایت اقریباً دس ہزار رو پہ ہی ہوگا نہیں اس کا کرایت دس ہزار رو بھی نہیں اس کا کرایت کو چھپور ہوگا لیکن یہ کہ کام کرنے والا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ کر لیں گے جو ٹھیک ہو گیا صحیح ہے آگے بھی چلتے ہیں ذرا اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ٹیلر کی دکان ہے یہ بھی ماشاءاللہ کھلی ہوئی ہے زبردار اچھا یہ سامنے آئی تنگ اسٹیشنری کی دکان ہے نہیں یہ ہمارے ہیدری کا ایک برینڈ ہے اسٹیشنری کی حوالے سے یہ بند ہو چکا ہے اب ہی پانس دہ سات منٹوں میں سر جی اسٹیشنری والا بھی ہمارے پاس ڈھائی پہج تک بیٹھا باتا وہ بھی بیس منٹوں میں بند کی ہے صحیح بات ہے جی ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بڑی والی انٹرنس یہ ہے جی مین انٹرنس یہ ہے مین انٹرنس یہ ہے ویورز دیکھیں یہاں سے آپ آئیں گے یہاں سے آپ سیدھے جائیں گے ان اسٹیشنری سارے ڈریسز بھی یہاں پر مل جائیں گے آپ لوگوں کو ایک گلی یہ ہے ایک انٹرنس یہ بھی ہے ایک انٹرنس یہ بھی ہے ایک انٹرنس یہ بھی میں نے کہا نا آنٹ یہاں ہے یہاں ٹھیک ہو گیا یہاں سے بھی دیکھیں ساری ما شاء اللہ سے ویوز آپ کو دکھا دیتے ہیں جی یہ سرینہ اسٹیشنری والے نایم بھائی ہیں انہوں نے ہم سے یہ دکان پرچیس کی ہے اچھا ما شاء اللہ ماشاء اللہ خود یہ پروپرٹی ڈیلر ہیں اور انہوں نے یہاں پر انویسٹ کی ہیں اپنی اماؤنٹ جو ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مارکٹ میں کچھ ہے جب ہی تو اتنے بڑے بندے نے یہاں پر اپنی دکان جو ہے وہ پرچیس کی ہے صحیح بات ہے اسلام ہونے سلام سر آپ نے یہاں پر دکان پرچیس کی اور کیا جو ہے آپ کے اللہ دیکھیں مارکٹ کا اس کو بہت اچھا ہے اور جو چارل جو اٹریکشن یہ ہے بلکل لبے سڑک رکھی بھی مارکٹ اور ہیڈری سے ریلیٹڈ ہے الحمدللہ ہم تو پچھلے چھبیس سال سے مارکٹ ہو کئی کام کرتے ہیں آ رہے ہیں بہت لیمیٹڈ چوائس والی مارکٹ ہوتی ہیں جن کے اندر میرا انویسمنٹ ہوتا ہے الحمدللہ یہاں بھی تین سے چار دکان کا انویسمنٹ کرا اور بہت اچھا ریٹن بھی ہے مجھے رائے ٹھیک ہے یہ الحمدلللہ دکان میں نے رو کی ہے اور اس کو فردر میرا خود کھلنے کا پروگرام میں اس کو سیل آؤٹ نہیں کروں گا میں دکان میں اچھا سیل آؤٹ نہیں کریں گے تو مطلب رینڈ پر آپ نے دیوئی ہیں شاپس اس کو الحمدللہ خود کھولیں گے ابھی فلال رینڈ پر دیوئی ہے اس کو اچھا لیکن آگے مستقبل میں رادہ یہ ہے اس کو خود رن اپ کریں گے انشاءاللہ بالکل صحیح ہے تو بہت لیمیٹڈ میں تو دکانوں کے اندر کام کرتا ہوں تو یہ بڑی سوٹیبل مارکٹ رہی میرے صاحب سے اور علمدللہ اور اس کو آگے اچھا بہت نظر آ رہا ہے پرائز کے حوالے سے صحیح ہے آپ کا مطلب یہ ہی کہ مطلب بیس لاکھ روپہ سا لے گے ساٹ لاکھ ستر لاکھ روپہ تکیس دکانیں ہونی ہیں مارکٹ کے اندر نا اور اس طرح کی علاقے میں نورت نانباد بلوک ایش ایف یہ بلکل رکھا ہوا ہے اور اس نے میں مطلب دکان ملتی نہیں ہے صحیح بات ہے اب یہ آپ نئے پلازہ کے اندر ریڈ لینے جائیں ہاں یہی دکانیں پانچ پہ چھ سے کروڑ روپے کی انیشل بیگننگ پرائز ہوں گے اس کے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میرے اس پرائز کو دکان نہیں ملتی ہے اور آپ کو تو زیادہ ایڈیا ہوگا آپ خود ریئر ایڈیا کا میرا میں بتا رہا ہوں آپ کو experience ہے اور دکانوں کے اندر جو چار میں جہاں پر مشلال نظر آ رہی ہے اور آنے والے ٹائم کے اندر اور نظر آ رہی ہے کہ بہتری سے بہتری کی لیے وہ خود آئیں خود سروے کریں خود دیکھیں ٹھیک ہے اسمان بھائی ٹھیک ہے اس سے جو ہے بات کروانے کا مقصد دیتا ہے جو لوگ invest کرنا چاہتے انویس پرپس کے اوپر تو وہ بھی جو ہے اعتماد میں آئیں اور وہ یہاں پر بے دھڑک ہو کر جو ہے اپنی investment کر سکتے ٹھیک ہے جی اسمان بھائی تینک ٹھیک ہے ویورز دیکھیں آپ لوگوں نے ویڈیو سائمہ شاپنگ مال آپ لوگ کے لیے بہت اچھے benefits ہیں یہاں پر مدد دس ہزار پیسے آپ کو آرام سے یہاں پر شاپ مل جائے گی اور یہاں پر اگر آپ انشاءاللہ میرا چینل دیکھ کر آئیں گے تو آپ لوگ صرف تین مہینے کا advance لیا جائے گا آپ کو شاپ مل جائے گی آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں اپنا یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ لیڈیز گارمنٹس کا اندر کی طرف تیلر اور اس طرح مالی بہت ساری چیزیں ہیں اور فرنڈ پر جو آپ نے دیکھا ہے سعید غنی ہیں اتر کی دکانیں ہیں اور گف شاپ بنیویں ہیں یہاں پر ٹوائز شاپ بنیویں ہیں فرنڈ پر مطلب ساری ہیں پارکنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر بائیک ہو گاڑی ہو آپ پارکنگ آرام سے بلکو لگا سکتے ہیں بائیک آپ ہی نہیں جاتی ایسا ہوتا ہے بہت جگہ اوپے ہم لوگ مارکٹس جاتے ہیں تو بائیک اٹھ کے چلی ہی آتی ہے تو ایسا کوئی سین نہیں ہے یہاں پہ بہت پھر سکون محول ہے اور جو ڈیلر ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں ان کا نمبر جو ہے وہ سکرین پہ چل رہا ہے اچھا اسمان بھئی اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی میسج تو نہیں ہے جو لوگ آئے ہیں تو مطلب کیا کوئی ایسا میسج ہے تو بتا دیں ذرا کوئی بھی آئے کام کرنے والا آئے گا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا مایوس نہیں ہوگا ہماری تو پوری کوشش ہے جس آپ سے ہم نے مارکٹ کو رکھا ہے فل مینٹین صاف صفائی کا پروپر انتظام ہے ٹھیک ہے واش روم وغیرہ کا اور لائٹ کا بھی کوئی مطلب ادھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر ہوتا بھی ہے تو ہمارے پاس جنریٹر موجود ہے ٹھیک ہے سیسٹم بھی ہے اور سویپر کا ٹوٹل ہمارے پاس سارا انتظام ہے پارکنگ سے لے کر واش روم تک اے ٹوز پورا انتظام ہے بلکو صحیح ہے کمپلیٹ ویڈیو آپ کو سائمہ شاپنگ مال کی بنا کر دکھائیے آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں رات کے تین بج رہے ہیں لیکن کیمرے کے آگے سے آٹھ نو بندے ابھی بھی گزر گئے جبکہ ان کو روک بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے رش ہے لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پہ اچھا بینیفٹ ہے آپ لوگ کے لیے کمپلیٹ ویڈیو یہاں کی آپ کو بنا کر دکھائیے یہ کیسی لگیا آپ لوگ کو ویڈیو یہ ضرور بتائیے کومنٹ سیکشن میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اب باس کا پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیکس ویڈیو آنے کی اپ ڈیٹ آپ کو ملے انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ٹھیک ہے سمان بھائی اللہ حافظ